اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 کے الفاظ کو اپنے کلام میں نازل کر رہا ہے کہا یہ حضرت عیسیٰ نے ہے مگر تائید اللہ کی ہے حضرت عیسیٰ اپنے یوم ولادت پر سلام بھیج رہے ہیں اپنے یوم وفات پر سلام بھیج رہے ہیں اور اپنے یوم بے ست اور مبعوث اور کھڑی ہونے کے دن اور زندہ ہونے کے دن پر سلام بھیج رہے ہیں خود سلام بھیج رہے ہیں اپنے اوپر اور فرما رہے ہیں السلام علیہ یوم وولدت جس دن میں بیدا ہوا ہے اس دن میرے اوپر سلام ہو جس دن میں عموت ہو جس دن میں مروہ اس دن میرے اوپر سلام ہو اور جس دن میں مبعوث کیا جاؤں گا زندہ اٹھایا جاؤں گا اس دن میرے اوپر سلام ہو میں آپ کی ضدورت میں کل کہہ چکا کہ سلامتی یعنی بقا حیات زندگی جس پر آپ سلام کرتے ہیں اور وہ آپ کو سلام کا جواب دیتا ہے تو بہر متقابلا ایک دوسرے کی زندگی غیدان کی اجہرہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی بقا کی زمانت لی جا رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کے تحفظ کا اظہار کی اجہرہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو نقصان نہیں پہنچا ہوں گا تو وہ کہتا ہے میں بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا ہوں گا اور جب دو طرفہ امنیت قیلان ہو جاتا ہے تو گویا یہ ایک سالم اور پر امن معاول بد کر سامنے آتا ہے اور کل آپ کی زندگی پر عرض کر چکا کہ یہ ایک ایسا انداز ملقات ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے پہلا قرآن مجید اور آئیمہ کی احادیث و نبی مکرم کے فرامین کے اندر یہ ایک بہتی تعقید ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملقات ہو تو سلام ضرور کیا جائے اور پہل کرنے والے کو زیادہ سواب ہے اگرچہ جواب دینے والے پر واجب ہے کہ وہ جواب دے اور یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے ایک سماجی مسئلہ ہے اور سماج اس وقت تک بہتری کی طرف نہیں بڑھتا جب تک کہ اس میں توازن نہ ہو میں اگر یہاں بیٹھا ہوں اور آپ وہاں بیٹھے ہیں تو دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے اور میں آپ کا حق ادا کروں مثلا آپ میرا حق ادا کریں میں مطالبہ نہیں کرتا لیکن ایک مسائلہ سکروں آپ میرا حق ادا کریں اور اگر ایسا نہ ہو تو میرا متوازن محول نہیں رہے پائے گا اور جب محول متوازن نہیں رہے گا تو فساد سامنے آتا ہے حقوق کی سلبی سامنے آتی ہے ایک دوسرے پر زیادتی کا محول سامنے آتا ہے اور معاشرہ بیدار کی طرف چلا جاتا ہے سلام ایک دوسرے پر گرمہ ایک سماجی وصلہ ہے میں نے کل آپ کی حقوق میں ارز کیا کہ ہمارا موضوع زیادت وارثہ ہے اور اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں محمد حسین کی معرفت میں ایک قدم آگیا نہ ہوگا اور الحمدللہ جو ایک قدم آگیا ہے انتہ ایک قدم اور آگیا ہے گا میں کسی کو یہ نہیں کہتا چاہ رہا کہ وہ کوئی پیچھے ہے شاید کسی بچے کے لئے کوئی نئی بات ہو تو آپ کی سب کی میری محنتیں سمارت ہو جائیں گے عزیزان اگرامی امام کی معرفت اور امام سے قرب اور نباؤ جو ہمارا ایک خاندانی وراثہ بھی ہے اور ایک ہماری فطرت کی سالمیت کا اظہار بھی ہے اور ایک ہماری انسانیت کی سالمیت کا اظہار بھی ہے در حقیقت حسین ابن علی کو ہر وہ شخص چاہتا ہے جس کا ضمیر بیدار ہے جس کے مزاج کے اوپر ابھی حقیقت ہے اور اس پر باطل کی گرگ ابھی نہیں آئی ہے وہ میرے مولا امام حسین سے محبت کا اظہار کرتا ہے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں صلیقے بدلے ہوئے ہو سکتے ہیں لیکن شاید یہ دنیا میں کوئی ملے آپ کو کہ جو حسین ابن علی سے اپنی مابستری کا اظہار نہ کرتا ہو اس سال مغرب ممالب کے چرچ جو عیسائیوں کی عبادت خالے ہیں زیادہ تر میں ماتم ہوئے ہیں اور ماتم کرنے والے ماتمی شیعہ بھی تھے اور ماتم کرنے والے مسیحی بھی تھے اور انہوں نے آپس میں تیہ کیا کہ نوحہ ایسا بنایا جائے جس میں حسین کا ذکر بھی ہو اور حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی ہو اور یسو حسین کو ردیب و قافیہ میں لاکر انہوں نے روحے تیار کیے اور یسو حسین کو کبھار کبھار کر سینے پر ہاتھ مان رہے تھے تو میں نے اسی متحرک رسانے سے وہ منظر دیکھا کہ جب کسی نے بہاں نکلتے ہو ایک مسیحی سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے تھے یسو حسین کہہ گئے کہ تم اپنے سینے پر ہاتھ کیوں مان رہے تھے کیا مطلب تھا تو کہنے لگے کہ عیسیٰ اور حسین ہمارے دل میں ہیں اس کا اظہار کر رہے تھے ایک سلوات بھی جگرہ محمد و آل امام زیادہ دنیا کے حق مسلق مطلب دین کسی نہ کسی ذہبیہ سے امام حسین سے مابستگی ہے مگر ہماری مابستگی کیونکہ ایک منظم ہے اور اس پر کام ہوا ہے اور وہ بغیر نساب کے نہیں ہیں وہ حادثتن نہیں ہے وہ مطلبوں سے ایک نظام کے مطابق ہماری مابستگی ہے اور ہم باقاعدہ ایک اسکول کے تعلیم علم ہیں ہم ایسا نہیں ہے کہ گزر رہے تھے تو مجلس کی آواز آئی اور آ کر بیٹھ گئے ہم حادثتن مجلس میں نہیں آتے منصوبتن مجلس میں آتے ہیں ہم ارادتن مجلس میں آتے ہیں اور جب ہم ارادتن مجلس میں آتے ہیں تو پھر اس کا ایک نساب ہے اس کا ایک انداز ہے اس کا ایک طریقہ ہے اور امام سے لگاہو بڑھانے اور امام سے پھر بڑھانے کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کیسے پیچھانے امام کو اس لیے کہ ہم تو امام کی معرفت کا ہم ادا نہیں کر سکتے ہمارے ہم وہ ظرف نہیں ہے ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو امام کی معرفت کا ہم ادا کر سکے لہٰذا بہترین طریقہ پر یہ ہی ہے کہ محصومین نے جو امام حسین کو یاد کیا ہے ان حفاظ پر غور کر لیا جائے ان جملوں پر غور کر لیا جائے کہ جو جمل معصوم ہیں امام حسین کے لئے ایک شاعت فرمائے مگر تمہیدی بیان ہم یہ کچھ دیر اور پسلسل اٹھنا چاہتا ہوں اور یہ کہ جب ہم زیارت پڑھنے کے لئے اور زیارت کرنے کے لئے آئیمہ کی قبول پر جاتے ہیں ملارات پر جاتے ہیں تو ہم پر ایک اعتراض ہوتائیں اور وہ اعتراض کرنے والے چاہ کریں کہ ہمارا حشر و نشر ان کے ساتھ ہے ہمارا اوٹویٹ ان کے ساتھ ہے لہذا تھوڑا بہت انہیں ہمیں ان کا خیال کرنا پڑتا ہے اور ہم ان کے مونتاج نہیں ہیں کہ اگر ان کی سمجھدانی میں کوئی قصور ہے اگر ان کی فہموں میں فہم اور سمجھ میں کوئی نقص ہے تو جواب ہم دیں اے پار تم ہو جواب ہم دیں اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ شرک ہو رہا ہے یہ جاتے ہیں اپنے آئیمہ کی خبروں پر اور وہاں جا کر شرک کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہاں جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی جادیوں پر گوثہ لیتے ہیں اور ان کی خبروں کے طرف رکھ کر کے ان سے مانتے ہیں اور ان کی خبروں پر جاتے ہیں دنگے پیر اور بیدل شمکل ہوتے ہیں خاص طور پر سرزمین عراق کے جو عزدار ہیں وہ بہت ہی اپنی عقیدت کا اظہار کروے ہوتے ہیں کوفے سے کربلا تک پیدل لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں محرم کے اندر یہ گرمی ہے وہ پیدل کوفے اور پسرے سے اور کوفے اور نجب سے کربلا کی طرف پیدل کا سفر جو لوگ کربلا دیں میری بات کو زیادہ محسوس کریں گے اور ایک خاص حقیرت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے اور ہر کچھ فاصلے کے اوپر سبینے لگی ہوتی ہیں تباک تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اور اس انداز سے جارے ہوتے ہیں اور جیسے ہی یہ عمانہ حسین کا غمبت سنہیرہ غمبت دکھائی دیتا ہے تو بے کل ہو جاتے ہیں مسترد ہو جاتے ہیں کوئی گرنے لگتا ہے کوئی ٹھوکر کھاتا ہے مگر دورتا ہے اس غمبت کی طرف جو امام حسین کی حرم کا غمبت ہے تو وہ عقیدت اور وہ محبت کا اظہار جب یہ غیر دیکھتا ہے جو اس وادی کا نہیں ہے جو اس فضا کا نہیں ہے تو کہتا ہے یہ شرک ہو رہا ہے تو ہم ان سے مقاتل ہیں کیونکہ ہمیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے اور ہمیں ان بہرحال انہیں جواب دینا پڑتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ پہلے تیہ کیا جائے کہ نساب شرک کیا ہے اور نساب توحید کیا ہے جب تک آپ نساب توحید کو تیہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ تیہ کریں کہ فلاں کافر ہے فلاں حسن مان ہے پرمدگار علم نے نساب توحید کو برکتب کر کے دیا ہے اور اور میں بہرحال تبرائی مزاج کا ممبری اور خطیب نہیں ہو لیکن ایک جوہا کہوں تم جنہیں مانتے ہو وہ اللہ کو کتنا جانتے ہیں اور میں جنہیں مانتا ہوں وہ اللہ کو حق معرفت کے ساتھ جانتے ہیں ایک جملہ حسین ابن علی جو دعا عرفہ میں میرے مولا اللہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے تمیز دعا ہے ایک جملہ تمہارے بڑے اس جولے میں برابر نہیں بول سکتے پوری دعا تو بہت دور کی بات ہے ایک حسین ابن علی جیسا وزنی جملہ اللہ کی معرفت میں ایک دعا سبا کے جملوں میں جو اللہ کی معرفت میں مولا علی کے جملے ہیں ایک جملہ کو علاقے دکھاؤں جو مولا علی جیسا جملہ کی سمجھت مرتب کیا ہو اللہ اکبر بیٹھے ہیں میرے مولا اور کچھ لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ الفاظ میں سب سے زیادہ لفظ کون سا استعمال کیا جاتا ہے الفاظ میں کون سا حرف سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے تو تحبہ کے الف زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ کوئی ایک صفحہ لکھے اور اس میں الف کا استعمال نہ ہو میرے مولا ایک جانب بیٹھے ہوئے تھے مور کر دیکھا حضرت نے فرمائے یہ بہت مشکل نہیں ہے اور میرے مولا نے سات سو چھاسی الفاظ پر مشتمل ایک فطبہ دیا جس میں الف کا استعمال نہیں کیا اور وہ پورا فطبہ اللہ کی توحید پر تھا ایک صلوات بھیجے محمد و آدھے محمد اور اسی طرح ایک اور جیسا بہتوب ہونے لگی تو بات آئی کہ نقطہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے نہیں ہو چکتا کوئی ایک سطر لکھے اور بغیر نقطے کا لب لکھ دے بغیر نقطے کا کوئی جملہ لکھ دے مولا نے فرمایا یہ بھی علی کے لئے مشکل نہیں ہے اور میرے مولا نے ایک ہزار سے زیادہ انفاظ پر مشتمل ایک خطبہ دیا جس میں ایک نقطہ استعمال نہیں کیا پورے خطبے میں جملے میں نہیں پورے خطبے میں ایک نقطہ استعمال نہیں کیا رہج الولاغہ میں دونوں خطبے نہیں ہیں ایک بہار و انوار میں ہے اور ایک سفیدہ تل بہار کے اندر ہے ایک صلوات بار پر محمد و آل محمد اور محمد و دنوں کو اسے ہوگی سلوات دیا محمد شروع محمد رہا محمد رہا محاصل محمد رہا محمد رہا محمد رہا محمد رہا محمد رہا ان جملے کے وزن کا پورا خدبہ کوئی نہیں لکھ سکتا جو علی کا ایک جملہ ہے دعای سبا کے اندر اے وہ ذات جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے علی اللہ کی معرفت چاند ستاروں سے حصل نہیں کرتا علی اللہ کی معرفت کسی غیر خدا سے حصل نہیں کرتا کہتے ہیں اللہ تو خود اتنا ہی روشن ہے علی اللہ کو سمجھنے کے لئے کسی کی ضرور پڑے گی مگر یہ الفاظ میری محلہ کے ناموں کوئی نہیں بول سکتا یہ اس درجے کی معرفت رکھنے والی ذات ہی کہہ سکتی ہے اللہ تو خود اپنی ذات پر دلیل ہے امام حسین دعا حرفوں میں فرماتے ہیں یا اللہ میں تیرے آثار پر توجہ کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا اس جملے میں کوئی وزن لے کر آئے اس کے برابر کوئی الفاظ بنا کر آئے یا اللہ میں تیرے آثار میں گھو ہو کر تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا اگر ایک خوبصورت سی مہگی گاڑی گزر رہی ہوتی ہے تو لوگ تفسرے کرتے ہیں اس کے ٹائر کیسے ہیں اس کا رنگ کیسا ہے اس کی باڈی کیسی ہے جی اس کی لائٹیں کیسی ہیں ابھی اس کے آثار پر غور ہو رہا ہوتا ہے ابھی اس کی صنعت اور اس کی فیکٹری پر غور ہی نہیں ہوتا کہ گاڑی گزر جاتی ہے مولا فرما رہا ہے میں تیری آثار میں باتیں کر کر تُس سے دور نہیں ہونا چاہتا میں تیری ذات پر غور کبھا چاہتا ہوں تو کون تے کرے گا کہ توحید اور شرک کا نساب کیا ہے ہمارے جتنے بھی آئمہ کے زیارت نامے ہیں اور آئمہ کے بتائیں کوئی زیارت نامے ہیں کوئی ایک زیارت نامے ایسا نہیں ہے جس کے پڑھنے سے پہلے اللہ اکبر کی تصویح پڑھنے کا عدم نہ ہو زیارت جامعہ میں تو ہزار مرتبہ یا کم سے کم سو مرتبہ تصویح اپنی زبان پر غورانی اللہ اکبر واللہ اکبر واللہ اکبر اور آداب زیارت جامعہ میں ہے آداب زیارت ہائیمہ میں ہے کہ جب تک اللہ اکبر نہیں کہتے تو اس وقت تک امام کو سلام نہیں کرو تو مطابقے کے توحید کسے کہتے ہیں اور عزیزہ نگرامی سارے زیارت ناموں کے فقروں کے اوپر اگر اور کیا جائے تو زیارت ناموں کے آج زیارت وارثہ میں آپ کے سامنے بغاؤں گا کہ زیارت کے ہر فقرے کے بعد اللہ کا تذکرہ ہے زیارت میں ہر فقرے کے اندر ہر جملے کے اندر کسی نہ کسی عنوان سے اللہ کا ذکر ہے خود اسی زیارت وارثہ کے پہلے جملوں کے اندر لے لو السلام علیکہ یا وارثہ آدمہ صفت اللہ اللہ ہے یا نہیں السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ اللہ ہے یا نہیں ہم تو وارثے نوح نبی خدا کو وارث بنا رہے ہیں امام اخسین کو وارث خراب دے رہے ہیں اور وارث مان رہے ہیں اللہ سے اٹھ کر پھر بھی بات لئے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ ابراحیم خلیل اللہ اللہ سے اٹھ کر جمعہ مکمل نہیں ہو رہا ہمارا السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ قلیم اللہ السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ قلیم اللہ السلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ السلام علیکہ یا وارثہ امیر المومنین علیہ السلام جی پھر فوراں جا السلام علیکہ یا ابنہ محمد المصطفی السلام علیکہ یا ابنہ فاطمہ البحرہ السلام علیکہ یا ابنہ ختیجہ تلقبرا غور کرنا ہے تو لازل زیارتنا میں پر پہلے تو امام حسین کو چھے نبیوں کے وارث اللہ معصوم نے بنایا ہے یہاں معصوم چھے نبیوں کے وارث بتا رہے ہیں اور ایک مولا علی کے وارث اس طرح سات شخصیتوں کی وراثت کا یہاں اعلان کیا گیا ہے کل اجھ کروں آپ کی خدمت میں کہ وراثت کسے کہتے ہیں اور وراثت کے بارے میں اصل زیارت وارثہ اسے کیوں کہا گیا اس لیے کہ زیارت کا کہت کا عنوان ہی براثت امی آئے اور جب تک کہ میراس کو نہ پیتا پیچھانا آیا جائے اس وقت تک براثت سمجھ میں نہیں آتی ہے جب تک کہ موری اس کو نہ جانا جائے اس وقت میں وارث سمجھ میں نہیں آتا لہذا اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ براثت سے مراد کیا ہے لیکن یہاں تک بور فرمائے کہ چھے نبیوں کا تذکرہ ساتھوے امیر مومنین جبکہ مولا کا پھر تذکرہ آ رہا ہے دوبارہ مگر امیر مومنین کی عنوان سے نہیں آ رہا علیہ نل مرتبہ کی عنوان سے آ رہا ہے کیا فرمایا مولا نے امام جعفو صادق کی زیارت ہے نہیں امام جعفو صادق نے تعلیم دی ہے حضرت اس زیارت کے اندر اشارت فرمائے کہ السلام علیکہ وارث امیر المومنین ولی اللہ السلام علیکہ اپنا محمد المصطفیٰ اب وہاں نبی حبیب خدا کی وراست کا اعلانہ لہتا ہے تو اسے میرے ساتھ دیجئے صرف آپ کا دیکھ لینا میرے لئے کافی ہیں برکن ہلانا ضروری ہے لیکن مجھے آج شرط لگانے دیجئے اس لیے کہ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ وہ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں تو اب مجھے کیا مابلہ ایک صلوات دے جو رہا محمد وعالبہ اور مجھے معاف کیجئے کہ اگر کبھی اس طرح تحویزہ میں در رہا ہو تو آپ کی بے عدبی مراد نہیں ہے بلکہ ان تھوڑا سا آپ کو پر ساتھ رکھنا مراد ہے یہاں گا دیکھئے الفاظ کہ جب وراثت کی بات آئی ہے بغمبر کی تو حبیب خدا کہتے ہیں حبیب اللہ کہتے ہیں لیکن فرزندی کی بات آئی ہے جو محمد المصطفی وہاں امیر المومنین کے وارث ہے علی بن عبی طالب کے وارث نہیں ہے میں پہلے کل کہہ چکا ہوں کہ آئیمہ کے الفاظ پابند وحی ہے پابند مشیعت ہے یہ ایسے ہی زمان پر آگیا ہماری اور آپ کی طرح اور زبان سے جاری ہو گیا ایسا نہیں ہے یہ راتے کے تحت پولے گئے ہیں ان میں حکمت پائی جاتی ہے غرمز پائی جاتے ہیں غموز پائی جاتے ہیں ادھر معصوم وراثت کی جب بات کر رہے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ امیر مومنین کے وارث ہے نبی کے بارے میں جب بات کر رہے ہیں وراثت کو فرما رہے ہیں حبیب خدا کے وارث ہے لیکن جب فرزندی کی بات آ رہی ہے تو فرما رہے ہیں محمد المصطفی کے بیٹے علی مرتضا کے بیٹے پھر فرماتے ہیں السلام والدہ اپنا فاطمہ تظہرہ فاطمہ زہرہ کی بیٹھے پھر فرماتے ہیں السلام والدہ اپنا ختیجہ تلگبرا سوال کو یہ ہے کہ ختیجہ مادر گرامی ہے حضرت فاطمہ کی ان کا تو نام پہلے آنا چاہیے تھا اور کر رہے ہیں بی بی کا نام پہلے آنا چاہیے تھا بی بی کا نام آفر میں آ رہا ہے اس کے کئی جواب دی ہیں شاہرہی نے دوہائے زیارت وارثہ کی زیارت وارثہ کے شاہرہی نے کہی اللت ہے اس کی بیان کی کہ وہ جتنے بھی بیان ہوئے ہیں وہ سب اسمت کو بڑا پر فائز رہو گئے ہیں پہلے معصومین کی پہلے اس کو علکہ دے معصوم نے مکمل کیا ہے معصوم نے شکچت امام نے مکمل کیا ہے اور اس کے بعد اگر ویراسب کا تذکرہ اور فرزندی کا تذکرہ جناب ختیجہ کے ساتھ بھی آ رہا ہے تو بی بی کا نام سب سے آخر میں لے کر آئے ہیں ایک تو یہ کہ حضرت آدم سے لے کر اور جناب زہرہ تک جتنے نام آئے ہیں وہ فرزندی کی عنوان سے آئے ہوں وہ بیراسب کی عنوان سے آئے ہوں یہ سب معصومین ہیں اسمت کو بڑا پر فائز رہو گئے ہیں اور جناب ختیجہ کا نام کیوں کہ اس سے اس میں نہیں ہے لیکن ایک علیت یہ ہے کہ اب جو آگے بعد آئے گی اس میں جناب ختیجہ تلکبرا سے گرہ گئے بڑا گہرا تعلق ہے بہت ہی بڑا گہرا تعلق ہے فرمارے السلام علیکہ اب اس کو ذرا چھوٹے جائیے کہ حضرت ختیجہ کی وراثت اور حضرت ختیجہ کی فرزندی کا ایک حصہ ہے جس سے محروم کر دیا جائے جو اپنے مال کو اپنی زندگی کو قربان کر دے جس کے ساتھ حدد زیادتیاں ہوتی ہوں عزیزان اگرامی تاثب کی دنیا ہے ہمارے پاس تاثب تو وہ کرتا ہے نا جس کے کمال کا کتابل ہوتا ہو ہمیں تو تاثب کرنے کے لئے کوئی شخصیت ہی دکھائی نہیں دیتی ہم کیوں تاثب کریں گے کسی سے ہم سے تاثب اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ہم بڑی شخصیتیں ہیں ہمارے ہم عظیم شخصیتیں پائی جاتی ہیں کہ یہ تو ان جیسے ہو نہیں سکتے انہیں اپنے جیسا بنانے کی بات کرتے ہیں میرا محسوس کریں کہ یہاں پر حضرت ختیجہ کے ساتھ آج بھی ظلم ہے ابھی جب مہینے پہلے ایک نیتی چینل پر اگرچہ وہ ان دس پڑے چینلوں میں سے ہے جو زیادہ دیکھے جاتے ہیں اس پر ایک جو بظاہر کل پت کسی فہاشی و مبتلہ تھا اور آج اپنا علیہ بدل کے وہ پرگرام کرتا ہے ٹیلویزن پر آ کر اس نے سوال کیا کہ نبی مکرم کی سب پہلی دوجہ کا نام کیا ہے تو جواب دینے والے نے صحیح جواب دیا کہ ختیجہ تلکبرا امور مومین حضرت ختیجہ تلکبرا وہاں ایک اور ریش دراز بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا آپ بتائیے طرح اس کی وضاحت کیجے ضرورت کیا تھی اس کی وضاحت کی اسے پوچھا کہ آپ وضاحت کیجے تو اس نے کہا ہاں وضاحت یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ کی پہلی دوجہ ختیجہ ہیں لیکن محمد رسول اللہ کی دوجہ خلانہ ہے یہ ظلم نہیں ہے یہ زیادتی نہیں ہے آج بھی حضرت ختیجہ کے ساتھ یہ تفریق کس نے آپ کو ڈالنے کا حق دیا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کی دوجہ وہ ہے محمد رسول اللہ کی کہ چالیس سال اعلان نبوت سے پہلے شادی ہوئی تھی لہذا وہ رسول اللہ کی بی بی نہیں ہے یہ زیادتی ہے بی بی کے ساتھ عزیزہ نگرامی اس ملک کے لئے اور پھر کیا کریں کہ بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں اور پھر جب اس کے بارے میں اقدامات کی جاتے ہیں اور کوشش کی جاتے ہیں اول تو کوشش نہیں ہوتی ہماری تو اس سے مجھے معاف کریں کہ ہم رسم و رواج کے بابند زیادہ ہیں اور حالات سے لا تعلقی ایک پہلال ہمارے ایک مشکل ہے ہماری لیکن اگر کوشش بھی کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ خیز کوشش نہیں رہ پاتی ہے جنبتہ سو خرو ہو جاتا ہے وہ انسان اللہ کی باردہ میں جس نے کوشش کی ہوئی تھی ہے میں نہیں جانا چاہتا کہ میڈیا کے حوالے سے ہمارے پر کیا زیادتی ہیں ورنہ میں ایک جو ایک اور نیجی چینل کی طرف سے کچھ مہینے پہلے ایک فیرل بنائی گئی اور وہ سب سے زیادہ اندوستان میں اور دبائی میں زیادہ پسند کی جا رہی ہے پاکستان میں بہت دکھایا گیا اس کو اس میں جو زیادتی ہوئی ہے شیعوں کے ساتھ نہیں پورے عالم اسلام کے ساتھ جو زیادتی ہے میں نہیں بیان کرنا چاہتا کیونکہ میڈیا کی زیادتیاں نہیں ہیں اور کبھی ہوگا تو اس موضوع پہ پھر حرز بھی کریں گے لہذا زیادتی بی بی کے ساتھ والوطر الموتور اے خون خدا فرزند خون خدا اے وہ جس کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اے وہ جس کے والد کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اشحد ان لکا قد اقمت السلاة وعقیت الزکاة وعمرت بالمعروف ونہت عن المنکر سلام محسوس کیجئے کہ یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ مسلمان کی اسلام کے ظاہر ہونے ہیں اور ثابت ہونے کے لئے ضروری ہیں نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز کو قائم نہ کرتا ہو نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان ہو اور وہ زکاة کی ادائیگی نہ کرتا ہو ہم جو خمس دیتے ہیں وہ بھی زکاة ہیں اس کی بھی خمس خود ایک زکاة کی قسم ہے یہ بچوں پر جو اعتراض ہوتا ہے بچوں کو جو سننا پڑتا ہے کہ ہم لوگ زکاة نہیں دیتے ہیں ہم زکاة دیتے ہیں وہ جو قرآن میں زکاة بار بار استعمال ہوا ہے اور بار بار اشارت فرمائے اندالے وہ زکاة مطلقاً سا زکاة ہیں وہ زکاة نہیں ہے جو بین کو مکٹتی ہے لہذا ہم آتے جاتے ہیں اگر روپے بھی ڈال کر جا رہے ہیں تو ہم زکاة دے رہے ہیں قرآن کے حکم کے مطابق دلیل دیتا ہوں مولا کائنات نے حالت رکو میں جو مٹھی دی تھی قرآن اسے زکاة کہہ رہا ہے مطلقاً صدقہ زکاة ہے ایک سلمات بھیلے محمد و آل محمد لہذا آتے جاتے اگر اطلاع کی رہا میں کچھ نہ کچھ دیتے رہے تو یہ زکاة ہے اور عمر بالمعروف عمر کا بالمعروف و نحیت عن المنگر مولا آپ نے عمر بالمعروف بھی کیا اور منگر سے منع بھی کیا معاشرہ اس وقت تک نہیں صدا سکتا ہے جب تک کہ میں اپنی ذمہ داری کو دانا کروں اس زیارت نانے میں ایک لب نہیں ہے نہیں کہا گیا اقامت سلاح تو کہا گیا آتے ہیں ترداب تو کہا گیا لیکن نہیں کہا آکے مل حج میں دواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حج کو قائم کیا نہیں آیا کیا امام حسین نے حج نہیں کیا میں سن ساٹھ ہجری کا حج نہیں کیا جی لیکن اس سے پہلے تھاون ہجری میں تو مولا کا مینہ کا خطبہ ہے مولا نے حج کیا ہے ہر سال مولا حج کرتے تھے بی بی ہج کرتی تھی خواتین اہلِ بیت کی حج کرتی تھی امامِ افدو کی وحدہ تو ان ایام میں حج کرنے گئی ہے جن ایام میں امام کی ولادت ہو رہی ہے اس لیے کہ حج سے لوٹی ہیں تو رستے میں ولادت ہوئی ہے امامِ قادم کی تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ عورتوں کے حج کے بارے میں کوئی حکم ہے بی بی حجوں پر حج میں جاتی تھی اہلِ بیت کی سب بی بی حج میں جاتی تھی کیوں نہیں کہا گیا یہاں پر کہ آپ نے حج کو قائم کیا اس لیے کہ قیامِ حج اڈائے حج نہیں ہے چکر کاٹنا قیامِ حج نہیں ہے جس حج میں باطل کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے وہ حج نہیں ہے جس حج میں حق کے لیے آواز بلند نہ کی جائے وہ حج نہیں ہے لہٰذا مولا علی نے فرمایا اپنے زمانے کے اندر جنابِ قسم ابن عباس قسم ابن عباس کو خط لکھا مولا نے خط ہے مولا کا نیجل براغہ میں جو مکہ کے گورنور بلکھا تھا حضرت نے حضرت نے فرمایا تھا قسم ابن عباس حج ابراہیمی کو ادا کرو حج جائلی کو ختم کرو یعنی حتی نبی کے بعد اور آئیمہ کے زمانے میں جو حج ہوتا رہا اور مجھے معاف کریں کہ آج بھی اگر حج ہو رہا ہو اور اس کے اندر باطل کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے ظالم کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے مظلوموں کے حق میں آواز نہ اٹھائی جائے تو مولا علی کے نزدیک وہ حج جاہلی ہے حج ابراہیمی نہیں ہے حج ابراہیمی وہ حج ہے جس کے اندر ابراہیمی مزاج کے ساتھ حج کی ادای کی ہو رہی ہو پھر فرماتے ہیں وَعَطَعَتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَدْتَ عَطَعَتَ الْيَقِينَ آپ نے اللہ ورسول کی اطاعت کی یہاں تک کہ آپ کو شہادت نصیب ہو گئی حَدْتَ عَطَعَتَ الْيَقِينَ یعنی آپ شہید ہو گئے اب یہاں تین لوگوں پر لانت بھیجی جا رہی ہیں فَلَعَنَ اللَّهُ اُمَّتًا ایسے گروہ پر اللہ کی لانت ہو قتلت کا جنہوں نے آپ کو قتل کیا شمع خولی سنان عمر ابن سعید ان پر لانت ہو پھر فرماتے ہیں امام ششم وَلَعَنَ اللَّهُ اُمَّتًا ظَلَمَتًا ان پر لانت ہو جنہوں نے آپ پر ظلم کیا اچھا قاتل اور ہوتا ہے ظالم اور ہوتا ہے ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ محضور فرمارے کہ قاتل اور ہے ظالم اور ہے جس نے فتوہ دیا تھا وہ قاتل نہیں ہے ظالم ہے جس نے چھوڑی چلائی ہے وہ ظالم بھی ہے وہ قاتل بھی ہے مولا اس پر جو ترحقیقت ظلم کے آگے خاموش ہو جائے ظلم کی تائد کر دے وہ ظالم ہے اور نہ صرف اتنا بلکہ اور آجیں پڑھتی یہ بات بخش نہیں رہے مولا جس معصوم زمان پر ان کے لئے لانت آ جائے پھر وہ کبھی زندہ دکھائی نہیں دیں گے لانت کوئی اعتم بم نہیں ہے لانت ہے کیا چیز لانت کوئی فائرنگ نہیں ہے کوئی گولی نہیں ہے لانت یعنی بے نام و نشان اور جن کی عزت برقراب نہ رہے اسے لانتی کہا جاتا ہے جو ظلیل اور خوار ہو جائے دنیا اور آخرت انہیں لانتی کہا جاتا ہے آئے تھے رجز مباہلے کے اندر وہ لوگ جو مان نہیں رہی تھے پیغمبر کی حضرت نے فرمایا تھا ٹھیک ہے فجال نہ لانت اللہ للگازبین پھر ہم لانت اللہ خدا کو بھیجیں گے ان کے اوپر اللہ کی لانت کو بھیجیں گے ان کے اوپر جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ نے قبول نہیں کیا لانت تو آسمان سے اللہ کی نازل ہو گئی اگر عیسائیوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا یہ لانت کہیں کہا یہ لانت آتا اترتی رہے گی ہر اس فرد پر جو اہلِ بیت کے سامنے آگے کھڑا ہوتا رہا ہے یہ آسمان سے آ چکی یہ لانت ان کے لیے جو در حقیقت اہلِ بیت کے رشمن ہیں اور تیسرہ وہ فرد جس پہ ماسوں میں امام لانت بھیج رہے ہیں فلان اللہ امتا سمحت بے دالے کا فرد فرضیت بے اور لانت تو اس شخص کے پر جس سے سنا اور راضی رہا راضی رہا کہ ہاں ایسا جو ہوا ہے ایسے ہی ہونا چاہیے میں قرآن لانتیوں پر لانت بھیج کر کیوں اپنا برزایا کروں آج بھی کبھی کبھی ٹیلیویزن پر اور اخباروں میں لکھ دیا جاتا ہے حسین نہ جاتے تو دو شہزادوں کی جنہوں حکومت کے حلاف جیادہ دور مت جائیے پڑوسی کا ملک ہے کہ جہاں سے کہا گیا تو ماسوں میں امام نے اس پر لانت بھیجی ہے تو میں بھی اور آپ بھی لانت بھیج دیتے ہیں تک سلمات بھیجے محمد وعال ہے محمد وعال اور اسی زیادہ پرامے کے اندر بھاگے یا مولا یا دیکھئے جب کسی تو اس انداز سے بھوارا جائے تو یہ انتہائی محبت بھرا جملہ ہے یا مولایا کہے بھی کون رہا ہے امام جعفر صادق کرے یا مولایا یا آبا عبداللہ اے میری مولا اللہ اکبر یا آبا عبداللہ اشحد ان لکا کنت نورا فی الاسراب الشامخہ بلند سلموں سے آنے والے نور میں دواحی دیتا ہوں کہ آپ مقدس سربوں سے گزرے ہیں ونرحام المطہرہ اور پاکیزہ رحموں سے گزرے ہیں ایسی بیویوں سے آپ کے مزربوں کا تعمل کر آئے کہ جہاں نجاست کا گزر نہیں رہا جہاں خباست کا گزر نہیں رہا زمانہ جاہلیت کی نجاستوں نے آپ کے قریب آنے کی جبت نہیں کی زمانہ جاہلیت کی نجاستیں آپ سے دور رہیں اور وہ لباس جاہلیت جو لوگوں نے تن کر لیا تھا وہ لباس کبھی آپ کے قریب نہیں آیا جو آپ اسے وڑتے اور پہنتے فرمایا اشہدو انہ کا من دعائم الدین آپ ہی کی وجہ سے تو دین تاقی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ دین کی اصل و اساس و دنیا تو سرفرازی ہیں وہ ارکان المومنین اور مومنین کے لئے تحنوائے ہیں روکر نہیں کہا ارکان کا کہ ہر قدم پر اگر ضرورت پڑے گی تو حسین کی ضرورت پڑے گی قدم قدم پر حسین ابن علی کی مدد کی ضرورت ہے صفات بیان ہو رہے ہیں ایک ایک صفت پر غور کرنے کی ضرورت ہے سلام ہو ایسے امام پر جو نیکیوں کا اور نیکوکاروں کا سربراہ ہے جو متقیوں کا سربراہ ہے جو نجابت اور تحارت رکھنے والوں کا سربراہ ہے جو حادی بھی ہے اور مہدی بھی ہے امام حسین سے مخاطب ہے اور پھر فرماتے ہیں اشہدو انکل آئمہ من حل دکت قلبت تقویٰ میں گواہی دیتا ہوں کہ آئمہ آپ کی نسل سے ہیں آپ کی اولاد ہیں آئمہ اور یہ آئمہ وہ ہے کہ جو قلبہ تقویٰ ہیں علامت تقویٰ ہیں نشانی ہے تقویٰ اوپر حضباری کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئمہ کے بغیر تقویٰ کا اضحاب ہو رہا ہوں کہ وہ تقویٰ نہیں ہوا پر بیماری ہوگی لیکن اگر تقویٰ ہے تو اہلِ بیت سے جڑوں گے تم متقی کہنائیں گے وَعَلَابُ الْهُدَىٰ وَالْغُرْوَةُ الْغُسْقَىٰ آپ کی جو فرزند ہیں آئمہ وہ کیا ہے ہدایت کی علامت ہے جو ان سے جبا ہوا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے اور غربہِ غُسْقَىٰ ہے ایک ایسی محکم تصبیر ہے ایک ایسا ایک محکم ایک وسیلہ ہے کہ جسے اگر پگڑ لیا جائے تو کبھی بھی کوئی شخص اللہ کی باردہ سے انتصال میں ناکام نہیں لے سکتا وَالْغُجَّتُ عَلَىٰ اہلِ الدُّنِيَا اہلِ دُّنِيَا کے لئے اب اہلِ دُّنِيَا سُننی ہو شیاء ہو مسلم ہو بہر مسلم ہو کسی مقتب مصلق سے تاب رکھتے ہیں اہلِ دُّنِيَا کے لئے حُجَّت ہے کوئی مانے یا نہیں مانے حُجَّت ہے خدا ہے کہ تسلیم کرتا ہے تب بھی حُجَّت ہے خدا ہے اہلِ دُّنِيَا کے لئے حُجَّت وَأَشْحَدُ اللَّهَ وَالْمَلَائِكَتَهُ وَرَسُولَهُ وَنْبِيَاهُ وَرَسُولَهُ اور مِدْدَوَا بَنَاتَهُ اللَّهُ مِدْدَوَا بَنَاتَهُ مَلَائِكَاكُو اَنبِيَاكُو اور اَنبِيَا کے علاوہ رسولت کو کیا انی بکم مومن اے امام عزین میں آپ کا مومن ہو اے مالا میں آپ کا مومن ہو وَبِعَادِكُم مُوْفِن اور آپ کے پلٹنے کا مجھے یقین ہے وَجَعَت عقیدِ وَجَعَت کے اوپر بہت سارے ظلائل میں ایک زہرتِ وارثہ ہے کہ آئیم مَا سُمین پلٹیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے دوبارہ زندہ ہوں گے ان کی حکومتیں بنے گی امامِ ششم فرمانے اور ہمارے شبِ جمعہ پڑھتے ہیں اس کو فرمانے میں یقین رکھتا ہوں وَبِعَابِكُم مُوتن میں یقین رکھتا ہوں اے آپ کریں گے لوٹیں گے زہاب کہتے ہیں جانے گو اے آپ کہتے ہیں لوٹنے گو آپ واپس آئیں گے اس کے اوپر من یقین رکھتا ہوں وَبِشَرَائِدِينِ اور اپنی دینی تمام تر ذمہ داریوں کا آپ کی گواہی دیتا ہوں وَخَوَادِينِ عَمَلِ اور جو وظیفے ہیں میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان کو میں عمل ان پر عمل پہ رہا ہوں وَقَلْبِ لَقَلْبِكُم میرا دل آپ کے دل کے ساتھ ہے جو آپ کا دل کہتا ہے وہ ہی میرا دل کہتا ہے بہت بڑا اعلان ہے یہ شہادت کا یہ الوط میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ معاملی دوائی نہیں ہے جو ہمارے شہبِ جمعہ کم سے کم یا مہینے میں یا مندرہ دن میں ایک مرتبہ زہرتِ وارثہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں بہرات پڑھیں گے اور بہر کریں گے تو شاید کچھ ایک قدم آگئے آئیں گے وَحَمْرِ لِحَمْرِكُمُ اور میرا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے وگر ہے تو وہ آپ کا معاملہ ہے میرا کوئی امر نہیں ہے میرا کوئی معاملہ نہیں ہے میرا کوئی مختلہ ہی نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ آپ کے مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہیں ہماری تو محبتوں کا میار بھی اہلِ بیت ہے ہماری تو لفتوں کا میار بھی اہلِ بیت ہے ہمارا اگر کونی رشتہ دار ان سے جڑا ہوا نہیں ہے تو ہم سے بھی نہیں جڑا ہوا اور ہمارا اگر کوئی دین کوئی دوسری زبان دوسرے قوم ملت کر رہنے والا ہے اور ان سے جڑا ہوا ہے تو وہ ہمارا ہے ہمارے ہاتھوں گارڈر نہیں پائے جاتے شناستی کارڈ نہیں پائے جاتے پاسپورٹ اور بیزے کا مسئلہ ہی نہیں ہے دنیا کے اس کونے میں بھی اگر کوئی حسین حسین کہا رہا ہے تو وہ ہمارا ہے اور اگر پرابر میں بیٹھا ہوا حسین ابن علیق سے میرا مسئلہ جڑا ہوا ہے میری زندگی نہیں ہے مگر آپ کی زندگی سے جڑی ہے وَأَمْرِ لِهَمْرِكُمْ مُتْتَبِع تابع ہے میرا عمر آپ کے عمر سے سَلْوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ سَلْوَاتَ آپ پر ہو وَعَلَى عَرْوَاحِكُمْ اور آپ کی روحوں پر اللہ کی سلوات ہو وَعَلَى عَجْسَادِكُمْ اور وہ نظیر کفن کے بدنوں پر اللہ کی سلوات ہو عجِسَاد وَعَعْهِ عجِسَام وَعْهِ آپ کے جسدوں پر سلام ہو آپ کے زندہ بدنوں پر بھی سلام ہو صرف آپ کی شہادت کے بعد برجم پر سلام نہیں ہے اللہ کا بلکہ آپ کے زندہ بدنوں پر بھی سلام وَلَى شَاہِدِكُمْ جو آپ میں سے دکھائی دیتے ہیں ان پر بھی اللہ کا سلام اور جو غائب ہیں یعنی امام وقت ان پر بھی اللہ کی سلام وَلَى ظاہِرِكُمْ وَعَلَى عَبَادِكُمْ صلوات آپ کے پاتن پر بھی اللہ کی صلوات عزیزان اگرامی در حقیقت میرے معنی کی معارفت کا ایک بہترین ذریعہ ہے یہ زیارت وارثہ معصوم فرماتے ہیں وہ شخص ہم سے محبت کا اظہار اس وقت تک ثابت نہیں کر سکتا جب تک کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اس زیارت کو نہ پڑتا ہم نہیں مانتے وہ ہم سے محبت کرتا ہے پھر وہ مانتے ہیں اگر ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ اس زیارت کو پڑھے پھر فرماتا ہے کہ اگر اتنا بھی نہیں کرتا سال میں ایک مرتبہ اس زیارت کو ضرور پڑھے اور جو اس زیارت کو پڑھتا ہے وہ ہم سے قرب حاصل کر لیتا ہے وہ ہمارے قریب آجاتا ہے عزیزان اگرامی اس پورے زیارت میں اگر اچھøے ہم زیارت بھارے صلیق پڑھتے ہیں تو اس زیارت کے بعد حضرت علی اکبر کی زیارت پڑھتے ہیں پھر شہدہ اکربلا کی زیارت پڑھتے ہیں پھر حضرت عباس ہی زیارت پڑھتے ہیں اگرچہ وہ زیارت وارثہ کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں لیکن زیارت وارثہ جو امام حسین سے کے لئے ہے وہ اتنی ہی ہے وہ ہمارے ایسا ہی پڑھا جاتا ہے اور پڑھنا چاہیے اور پڑھتے ہیں لیکن زیارت وارثہ کا حصہ اتنی ہی ہے جتنا امام حسین سے مابستہ ہے اور اس کے بعد کر ان ہستیوں کی زیارت بھی امام شیشم سے ہی ہے اس زیارت پر بور کر رہے ہیں ایک قدب اور آگے آتے ہیں اور وہ یہ کہ جب ہم قبر پر جاتے ہیں امام کے تو اس کے فلسفے میں ایک فلسفہ شکریہ کی ادائی کی ہے زیارت کا فلسفہ کیا ہے ہم مجلس کے بعد ہم میلاد کے بعد ہم قبر مبارک پر جا کر ہم دور سے کھڑے ہو کر جب دیارت کامہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا فلسفہ کیا ہے اس کے فلسفے میں ایک فلسفہ شکریہ کی ادائی کی ہے ہم شکریہ لاکر رہے ہیں اس کا جس میں ہم پر احسان کیا ہے اور جب تک مخلوق کا شکریہ دانہ کیا جائے خالق اپنے شکریہ لے دیں کو تیار نہیں ہے کہ جن کے ذریعے میں نے تم تک اپنے پیغام پہنچایا جنہوں نے محلتیں کر کے میرے پیغامات کو تک تک پہنچایا تو ان کا شکریہ دا کرتے ہو لہٰذا زیارت کے لئے جانے والے افراد یہ سوچیں گے کہ ہم وہاں اس لئے جا رہے ہیں کہ معصوم کا شکریہ دا کریں مولا آپ نے ہماری خاطر گھر قربان کر دیا آپ نے ہماری خاطر گھر ماد اور سباب قربان کر دیا ہم آپ کا شکریہ دا کرنے ہیں آپ نہیں ہوتے تو یہ کلاس یہ مجلس یہ ترس جو آج عزداری کی صورت میں یہ ہمیں کہاں سے نصیب ہوتی آپ نے ایک نظام حیات اور نظام حدایت کو خائم کر دیا خیامت کا جاپ کے نام پر لوگ سے آؤں گے اور اچھی باتیں سنیں گے اور اسلائی باتیں سنیں گے اور معرفت اور عقیدت میں اضافہ کریں گے اور فضائل و مناقب و مسائل اہلِ بیت کو سنیں گے اور اس کے بعد اپنے زندگیوں کو بہتر کریں گے یہ ہم پر احسان نہیں ہے اہلِ سنت کی برادران اہلِ سنت کی کتابوں کے اندر زیارات سے متعلق جو دلائل ہیں وہ کم نہیں ہے اور الحمدللہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر اکثریت ان برادران اہلِ سنت کی ہے جو زیارات کے قائل ہیں جو مدارات پر جاتے ہیں جو شکریہ نہ کرنے کے قائل ہیں جو انسانوں کے خلاف نہیں ہیں جو انسانِ کامل کی بیعدبی کرنے والے نہیں ہیں لہٰذا اکثر پاکستان کے اندر مزارات اولیاء اکرام کی درگاہیں مقدس مقامات پاکستان کے اندر کوئی شہر ہوگا جس کے اندر شخصیات اور اولیاء اور صوفیاء کی قبریں اور مزارات نہ ہوں اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے سلسلہ پہنچتا ہے انہ جب احشرف تک اس لیے کہ جتنے بھی سلسلے ہیں اولیاء کے اور صوفیاء کے ان سب کی آغاز اور ابتداء مودالی کی ذات سے اور ہر شخص اپنے سلسلے احرپان اور تصوف کو محلس کے ساتھ چھوڑنے میں سعادت محسوس کرتا ہے اور جب قبروں پر جاتے ہیں اور مدارات پر جاتے ہیں تو عدد اور اعترام کے ساتھ وہاں کھڑے بڑھتے ہیں یہ ہمارے ایک خوبی ہے وہ افراد جو اس چیز سے غافل اور آریے ہیں وہ لوگ اپنی کتابوں کو نہیں بڑھتے اور پڑھتے بھی ہیں تو انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے صحیح بخاری کی روایت سن لیجے صحیح مسلم کی روایت سن لیجے نبی اپنی مادرِ گرامی کی قبر کی زیارت کیلئے جایا کرتے تھے اور نبی قبر پر بیٹھ کے رویہ کرتے تھے اور ایسا ہوتے تھے کہ جو آپ کے ساتھ روپے ہوتے تھے اصحابِ گرام روپی گریا کر رہے ہوتے تھے دو چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے مدارات کو گرائیا ہے ایک حدیث جو اینی کی کتاب میں ہے اب میں بران نیل سنت سے تو مقاتب نہیں ہوں اس لیے کہ ان کو میں نے کہہ دیا کہ وہ کچھ عقیدہ ہیں وہ مدارات پر جاتے ہیں جو مدارات کو گراتے ہیں اور توہین کرتے ہیں ان سے متعلق عرض کر رہوں کہ دو دلیل ان کے پاس ہیں ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث قرآن کی آیت ہے لَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَعْبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اِنْ لَهُمْ هُمْ الْفَاسِقُونَ اے بے حبیب ان کی نماز جنازہ نہیں کرو ان کی خبروں پر مت کھرے ہوا کرو تو کہا کہ اللہ نے منع کیا خبر بجانے سے کتنا موٹا اور واضح مسئلہ ہے کہ پیغمبر سے صرف قرآن مجید میں ایک جگہ روکا گیا ہے کہ خبر تو مت کھرے ہوا کرو اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ فاصل ہے اس لیے نہیں کھرے ہوا کیا اس سے زیادہ اور کوئی دلیل چاہیے بس قرآن کے الفاظ سے ہی مفہوم سمجھ میں آئے گا مدرسے کی دبان میں کہتے ہیں کہ مندوق سے مفہوم سمجھ میں آتا ہے اگر لطف میں آنے والے الفاظ کو سامنے لکھ لیا جائے تو ایک لفظ ککار کر مصرح کا حل دے رہا ہوتا ہے اگر کہا گیا لا تقوم الا قبر ہی اس ایک کی قبر میں مت کھڑے ہو اس لیے کہ ہی کی ضمیر ہے مفرت کی ضمیر ہے تھوڑا سا ہاں ہوں کہنے میرے ساتھ یہاں مفرت کی ضمیر ہے جماع کی ضمیر نہیں ہے کہ کسی کی قبر پر مت کھڑے ہوا کرو تو ڈھونڈوں کو ایک آدمی کون تھا جس کی قبر پر نبی کو روپا جا رہا تھا وہ منافقوں کا سرگناہ تھا جب مرہ تو پیغمبر حضب عادت اس کا مطلب ہے کہ نبی کی عادت تھی رہا تھے قبر پر جاتے تھے جناتے تھے کہ ساری جانازوں پر جاؤ ساری قبروں پر جاؤ مگر اس کی قبر پر نہ جاؤ اس کے جنازے پر مت جاؤ اور پھر کہا کہ یہ سب فاسق ہو گئے مرا ایک ہے لیکن فاسق ابھی بہت سارے ہیں بہت واضح بات ہے کہ فاسقوں کی قبر پر نہ جاؤ منافقوں کی قبر پر نہ جاؤ میں تو حضیر عادت گرامی کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں اب ممکن ہے کہ کسی کی طبیعت پر گرانی نہ آ جائے کہ مسئلہ کچھ اپنوں کو بچانے کا ہے ایک سلمان بھیجے درہ محمد وآلہ محمد شخصیت تو ہے نہیں آپ کے پاس کوئی نبی آپ کی اور ہماری سب کی مشترکہ شخصیت ہیں اہل بیت پیغمبر ہم سب کی مشترکہ شخصیت ہیں تو نبی سے لوکہ بھی گیا ہے تو وہ ایک خاص مخصوص ایک فاسق اور منافق کے بارے میں رکا گیا اور ایک حدیث ہے اور عجیب بات ہے کہ اس حدیث کو منصوب مولا علی کے ساتھ کیا ہے اور اس کا راوی ہے صرف ایک راوی ہے ویسے تو جب غدیر کا واقعہ ہم بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خبر واحد ہے جسے سو سے زیادہ صحابیوں نے نقل کیا ہے جسے ہزاروں تابعین نے نقل کیا ہے تو کہتے ہیں خبر واحد ہے جبکہ خبر واحد نہیں ہے اور جہاں مطلب پورا ہو رہا ہو تو ایک آدمی بھی بھوٹ رہا ہے تو کہہ رہے گے کیونکہ حدیث ہے جبکہ تیہ ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ نہیں لینا خبر واحد سے نظریہ نہیں بنانا خبر واحد سے جو ہے وہ خیالات کو منظم نہیں کرنا تو یہ بھی جو خبر واحد ہے اگل حیاجِ اسدی خوارج میں سے ہے اچھا ایک تو یہ کہ آدمی ہے گے جس نے یہ کہا ہے کیا کہا ہے بھی اس کا نواب کی خدمت میں اور وہ بھی خوارج میں سے اور کہہ بھی نہ قلبی مولا علی سے کر رہا ہے مولا فرمارے اس سے حضرت نے فرمایا یا ابلحاج یا ابلحاج امنی لعب اصوکا علا ما باستنی رسول اللہ میں تمہیں ایک کام دے رہا ہوں جو کام مجھے رسول اللہ نے دیا تھا میں کر نہیں سکا ماذا اللہ اب یہ جو دلیل کیا ہے مزار گرانے کی اور قبر گرانے کی جو دلیل دیتے ہیں واقعہ پڑھ کر سناتے ہیں اس حدیث کو کہ علی کی یہ فرمائش تھی اور علی کی یہ تمنت تھی کہ مزارات کو برائے جائے ابلحاج سے کہتے ہیں سننا چاہ رہے ہیں آپ لے بات پیچھے والے ماشاء اللہ لے بھوڑے اسرین بھائی بھی پیچھے بیٹھ رہے ہیں ایک سال بات اور پڑھیں محمد وآلہ کیا کہا مولا نے میں وہ کام تمہیں دے رہا ہوں جو مجھے رسول اللہ نے دیا تھا ماللہ نے کر نہیں سکا اور وہ کام یہ تھا رسول اللہ نے مجھے فرمایا یا علی لَا تَدْعَا تِمْسَانًا إِلَّا تَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ اے علی کسی بھی پتھ کو دے تو فوراں اسے گرا دینا اور اے علی اگر کسی قبل کو موچہ بنا ہوا مدار بنا ہوا دیکھو تو سوویتا ہوں اسے نہیں یہ ترجمہ کھو کر رہے ہیں میں ترجمہ نہیں کرنا میں بھی اس کرتا ہوں کہ سوویتا ہوں ترجمہ یہ کب ہے کیا کہا کہ جب بھی کسی پتھ کو دے تو گرا دینا اور کسی اونچی خبر کو اور مدار کو بنے ہوئے دیکھو تو سوویتا ہوں تو مولا نے فرمایا کہ اے بھر حاج میں تو یہ کام نہیں کر سکا تم یہ کام کرنے تو پہلے تو درائیت پر غور کیا جائے پہلے تو سنت پر غور کیا جائے پہلے تو حدیث کا آپریشن کیا جائے ہم ہر حدیث کو ماننے تو تیار نہیں ہیں اس لیے کہ جس حدیث کے اندر خود مولا کا مخالف رابی ہو تو مولا سے محبت کیسے کرے گا مولا کے حق میں اور ان کے رضیح کے حق میں کیسے مولے گا یہ خواری جو مولا کو قاتل مولا کو کفر کی نصبت دیتا ہے ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ رابی ایک ہے تیسری بات یہ کہ حدیث اسے کہتے ہی نہیں ہیں جو اپنا کرام کسی اور کے حوالے کرے پیغمبر اکرم کو ایسا جانشی ملا ہے کہ پیغمبر کے سارے کام جو پیغمبر دے کے گھر ہیں وہ مکمل کیا میں نہیں کہا سکا تم کر رہا اور تم ہو کون جلے حبیل آج کو دیکھ لیتے ہیں کہوں نے نہ خلیفہ ہے نہ کوئی گورنر ہے نہ کوئی سپاہ خالار ہے ہے کہ ایک معمولی آدمی جو تاریخ میں نام آیا ہے اس کا اور مولا فرمانے سے یہ کام کرو خدر حدیث کا سیاق و سواق روایت کی درائیت روایت کی فہم روایت پر غور بتاتا ہے کہ چھوٹی حدیث ہے اور اگر نہیں آجائے ایک فرض محال محال نہیں ہے ایک فیصل مان لے کہ یہ بات ٹھیک ہے مولا نے کہاو تو سوویتا ہوگا یہ کہاں مطلب ہے کہ گراد ہوگا ہاں بتوں کو گراد ہوگا تو مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر تمہیں بت نظر آئے تو اللہ تمہستا ہو گراد ہو لیکن وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا اللہ سوویتا ہو اگر قبر مشرف کو لے دوں تو خبرتار سوویتا ہو کو مطلب ہے اسے بناو مطلب ہی الٹا ہے جو آپ لے رہے ہیں اس لئے کہ قرآن مجید میں اللہ اپنے کلام میں نازل کرتا ہے وَخَلَقَ فَخَلَقَ وَفَسَوَّا وَخَلَقَ فَسَوَّا اللہ نے بنایا بھی ہے اور حق دے کر بنایا ہے جس کو جیسا بنانا تھا ایسا بنایا ہے بار کو ایسا بنایا ہے درخت کو ایسا بنایا ہے ساری مخلوقات کو ان کے حق کے مطابق بنایا ہے مولاد کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے علی میرے بات اگر کسی خبر کو گرتا ہوا دیکھوں تو اسے صحیح کر دینا انہیں سجائیں گے انہیں سواریں گے یا علی تمہارے معصوم بچوں کے مزارات ان کی رہلتوں کے بعد لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے لوگ دور دور سے ان سے ادایت لینے کے لیے آئیں گے اور یہ الفاظ میرے مولا امام حسین کی بھی تھے جب جناب زینب کا دل پھر آیا بی بی نے لشکر بلشکر آتے ہوئے دیکھا کربلا میں یزیدی لشکر میں اضافہ ہوتارا ایک محلہ ایس آیا کہ بی بی کی آنکھوں میں آس ہوا گئے فرمایا بھائی حسین یہ سب آپ کو ماننے کے لیے جمع ہوئے ہیں بھائی حسین اتنے والا اشکر آپ کو ماننے کے لیے ہے حضرت فرمائے ذہنب صبر کرو خوص لا کرو اس لیے کئی وقت گدر جائے گا پھر ایک وقت آئے گا کہ یہاں میری قبر پر لوگ آیا کریں گے میری قبر لوگوں کو ہدایت دے گی پھر ہم مزاری آب روگا لوگ دور دور سے میری قبر کو دیکھ رہے آئیں گے اور پھر وضیعت فرمائی بنی حسد سے یہ زمین میں تمہیں حبا کر رہا ہوں تم ہی سے خریدی ہے اور تم ہی کو بخش رہا ہوں مگر میری تین شرطیں ہیں میری پہلی شرط یہ ہے کہ یہاں حل نہیں چلانا یہاں کبھی کاشت نہیں کرنا میری ایک شرط یہ ہے کہ جب ہمیں مارنے والے چلے جائیں تو ہماری جنازوں پر آ کر خاک ڈال دینا میری خبر بنا دینا میری لاشے کو دفنا دینا اور فرمایاتی اسری میں اشارتی ہے جب میرا عزدار میری قبر پر آئے تو اسے تین دن تک مہمان لکھنا جو لوگ اراغ گئے ہیں اراغی مومنین عزداروں سے کس انداز سے بلتے ہیں وہ در حقیقت پرانا سلسلہ ہے گھروں میں لے جاتے ہیں گھروں سے پانی لے آتے ہیں غزہ لے آتے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ حسین ابن علی کا ظاہر آیا ہے اور حسین کے ظاہر کے بارے میں مولا پہلے سے یہ انتظام کر پچھ لے گئے خبردار یہ نہیں سمجھنا ہے کہ تم کربلا میں اکیلے ہو کوئی کربلا میں تمہیں پانی نہیں پوچھے گا تمہیں کربلا میں کوئی غزہ نہیں پوچھے گا اے کربلا کی سرزمین ترحقیقت تمہاری اپنی سرزمین ہے وہاں پہنچو تو نماز بھی پوری کر سکتے ہو اس لیے کہ تم اپنے بطن میں آگئے ہو جو خود بے وطن تھا جسے خود ہورپت میں مار دیا گیا وہ ہم سے احتمام دے کر جا رہے ہیں جب کربلا آؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ تم مسافر ہو تم اپنے بطن میں لہت کر آئے ہو ہاں زدہ وہ ایام کنفے کے ایام ہیں اگر میرا دل کرتا ہے کہ امام حسین کی تطفیم کے نصائب کے دو جنگلے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرو آپ کی ریا کریں گے سواب ہوگا مصاب ہوگے بی بی راضی ہوگی اہل بیت کی رضایت حاصل ہوگی سلام ہو اس امام معصوم پر جس کے ہاتھوں میں حد کریا ہیں رہنوں میں بیلیاں ہیں گلے میں خاتاں توق ہیں میں نے مختل میں پڑھا کہ امام سجاد کے گلے میں جو توق ڈالا گیا تھا اسی توق کے ساتھ امام کے ہاتھوں کو بھی بانا گیا تھا اور امام کا ہاتھ مسلسل بلند رہتا تھا اور توق کو جوربے کے لیے ایک آگ سے گرم کر کے ایک ٹاکہ لگایا جاتا تھا جو توق کا انداز تھا تو آپ کو باندھے گا میرے پاس کتاب یہاں سفر میں بھی ساتھ ہے صحابر احمد اس میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ جو امام سجاد کو جس ٹاکھ میں ہاتھ بانجیتے ہیں امام کی گلتن اور امام کے ہاتھوں کو بانا تھا اس میں آگ سے ٹاکہ لگایا گیا تھا جو کھلتا نہیں ہے جب تک کہ اسے دوبارہ آگ سے کھونا نہ جائے کہاں کہاں امام گزرے ہیں اسی قیفیت کے اندر سلام ہو اس امام معصوم پر جو بابا کے لاشے سے دنر رہا ہے اور باب کا لاشا بے گورو کا فن ہے جناب زہرہ نے فرمایا زہرہ لابدین تمہارے چہرے کا رنگ میں در رہا ہے تمہارا حال متغیر ہو رہا ہے فرمایا لگے کوبی امام انصاف کیجئے جوان بیٹا موجود ہو اور باب کا لاشا بے گورو کا فن ہو فرمایا لگی زہرہ لابدین پہنے ان دکھیا بہن سے پوچھو میرے جگر پر کیا گھر گئی ہے اس بہن سے بھی پوچھو کہ میرے اوپر کیا گھر گئی ہے فرمایا لگی زہرہ لابدین میں چھوٹی تھی سہنے خانہ میں سو رہی تھی مدینہ کا گھر تھا میں سہن میں سو رہی تھی کچھ دیر کے بعد مجھے احساس ہوا پورے سہن میں دھوپ آ گئی ہے میں وسط سہن میں سو رہی تھی مگر میرے اوپر دھوپ نہیں تھی تو میں سوچنے لگی یہ سایہ کیسا ہے جب غور سے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں میری بہن پر دھوپ نہ آ جائے اب بتاؤ یہ زینب کہاں صبر کرے زینب کے سر پر چادر نہیں ہے اور بھائی حسین کے بدن پر دھوپ آ چکی ہے یہ کہتر میری بیبین علاشق اگر چکر کاٹنا شروع کیے کبھی پاہیتی آ جاتی ہے کبھی سرحانے آ جاتی ہے کسی کیفیت میں ایک مرتبہ امام سلچات نے پوچھا پورپ اممہ کیا دیکھ رہی ہے سرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہو جہاں بوسہ لے سکھ عزوکم اللہ تقلق کر کے نہیں رہے حضرت آرہ اپنی آمادوں کو آزاد چھوڑے ایام گریئے کے ایام ہیں پرسے کے ایام ہیں آپ کی آوازیں بلند ہیں مرمان لگی زیند عابدین میں سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ لے سکھو لیکن بھائی کے بدن پر سالم جگہ دکھائی نہ دی تو کتی ہوئی رگوں پر لب رکھ دی ہے بوسہ لے کر مدینہ گروہ کیا نانا گواہ رہیے گا میں وہاں کا بوسہ لے رہی ہوں جہاں کسی نے بوسہ نہیں لیا اور یہ کہہ کر اپنے بدہ ہوئے ہاتھوں سے بھائی کا لاشہ اٹھایا اور آسمان کو دیکھ کر کہا اللہم تقبل منہ حاضر قربان یا اللہ ہم سے اس قربانی کو قبول کر دے آپ نے گریہ کر لیا ازاداروں کی آواز پڑھ جائے ایک منزل اور لیں گے یہ قافلہ چلا گیا یہ قافلہ چلا گیا لاشے ویسی رہ گئے ظالموں نے اپنے پشتوں کو دفنا دیا پسر احساب نے آواز دے کر کہا کہ ہمارے سپاہیوں کو دفنا دیا جائے کسی نے آکر پوچھا کہ حسین کا لاشہ کا ویسے ہی چھوڑ دیا جائے اہلِ بیت کے لاشوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا امامِ زمانہ سلام کرتے ہیں سلام ہو اس بدن ناظرین پر جسے بے گورو کفت چھوڑ دیا گیا حجر و کمالاللہ قافلہ چلا گیا آکھر و لہ سے کوفے کی طرف بارہ محرم کو بنی اصد کی عورتوں نے بنی اصد کے مردوں کو غیرت دلائی یہ قدال اور آوڑے اور عوضار لے کر نکلے ہیں اپنے گھروں سے آئے کیا دیکھا لاشے بکھرے ہوئے ہیں مگر کیسے معلوم ہو کس کا لاشہ کونسا ہے اس لیے کہ سر نہیں ہے بدنوں پر یہ کیسے دا ہو کہ حسین کا یہ لاشہ ہے علی اکبر کا وہ لاشہ ہے بدن پر زخم ہی زخمے ہیں اسی قیفیت میں ایک مرتبہ مسترح تھے کہ کوفے سے ایک سوار آتا ہوا دیکھا گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے کہ کہیں حاکم کا نمائل نہ داؤں امام نے وہی سے آواز دی میں ذہن العابدین ہوں میں اپنے عجرکم اللہ میں اپنے بابا کو دفنانے کے لیے آیا ہوں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے حضرت عرب آپ نے قریہ کیا مگر اس مسائط کے منزل کو اور سنتے جائیے گا آگے بڑھے امام ایک مرتبہ فرمایا ایک بڑی خبر کھو دے گنج شہیدہ ایک بڑی خبر کھو دی گئی سارے شہیدوں کو ایک قبر میں دفنا دیا رہ گئے چند لاشے ایک عباسِ الہمدار کا لاشا ایک جنابِ علی اکبر کا لاشا ایک جنابِ امامِ حسین کا لاشا اور ایک چھے مہینے کے بچے کا لاشا یہ چھاک لاشے رہ گئے باقی سارے شہیدوں کو ایک قبر میں دفنایا چند شہیدوں کو جنابِ حبیب کو جنابِ حر کو مختلف جبوں پر جہاں جہاں حکم تھا وہاں دفنا دیا گیا اور اس کے بعد پہے ہیں ترائی کی طرف نہر کی طرف گئے ہیں وہاں ایک لاشا تھا جس کو ایسے تلواریں ماری گئیں کہ اس کا جوڑ جوڑا لہدہ تھا مختل کا جملہ ہے کہ جب جنابِ امامِ زین و عبدی اٹھانا چاہتے تھے نا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا حضرتِ حفاظ کا لاشا ڈھلک جاتا تھا اور لاشے سے خطاب کرتے ہوئے تھا چچا آپ نہر کے کنارے سو رہے اور میں کوفے کے بازار میں ماں بہنوں کے ساتھ ہوں سروں پر بے بیتیوں کے چادر نہیں ہے سروں پر کھوپیوں کے چادر نہیں ہے عجب رہی اکباس کا لاشا کھاپا ہو آواز آئی ہو زین العادنین یہ مشیط کی بابندی ہے ورنہ میرے لئے یہ دوارہ نہ تھا لاشا حضرتِ اکباس کا خبر کے حوالے کیا پلتے ہیں دوبارہ اس جانب فرمایا تو خبریں کھو دو حضرتِ علی اکبر کو پائنٹی لٹھایا اور سرحانے کے جانب امام حسین کے لاشے مبارک کو قبر میں اتارا قبر کو فاق سے یقصہ کر دیا اور امولی سے لکھا اموشتِ شہادت سے لکھا حاضر قبر الحسین اللذی قتلو ادشانا یہ حسین کی قبر ہے جسے اتحاسہ مارا گیا امام نے یہ جملہ اس لئے لکھا کہ جب پہن رہائی کے بعد لوتے گی تو کیسے معلوم ہوگا میرے بھائی کی قبر کوئنسی ہے کہ زین العادنین لکھ کر جا رہے ہیں کہ زین العادنین لکھ کر جا رہے ہیں کہ یہ حسین ابن علی کی قبر ہے یہاں تک مسائل ایک عالم دین نے ترولہ میں پڑھے آپ نے کیلئے ادر لیا یہ سن لیجئے جب مجلس کے بہار آئے تو ایک رونے والے عزادار نے کہا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جناب علی اصغر کو کہاں دمنایا کہنے لگے مجھے نہیں معلوم کہ امام نے جناب علی اصغر کو کہاں دمنایا اس طرح خواب پر سے لے گئے خواب میں امام حسین دکھائی دیئے فرمانے لگے ہمارے رونے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پر سو رہا ہے زین العادنین نے میرے پچے پر میرے سینے پر نچا دیا ایک سو راہا ہے ایک سو راہا ہے یا اصغر میرے پچے پر سینے پر سینے پر سینے پہلے آئے یا اللہ ہماری سبادت کو قبول فرما ان آبادوں کو رحمت اللہ حضر فرما این والے والوں کی توفیقات میں زرفہ فرما اماری آقبت بخیر فرما امام زمانہ کی ضرور میں تعجیل فرما ایک سو رفات لاحقیمت رسول اخلاص اور ہمیں جن کے نام میں اٹھا ملین ساکھی ساری سوابیت رہا